السلام علیکم کلاس پان ہم سوشل سٹڈیز بڑھنے جا رہے ہیں آج ہم یونٹ 3 پہنی نمبر 22 پڑھیں گے ہم کہاں رہتے ہیں تو کہاں رہا جاتا ہے گھروں میں رہا جاتا ہے تو یہ ہے ہاؤسیز گھر انم ہے زہا ہاؤس انم کا ایک گھر ہے فار ہر ڈوز یعنی انم کے پاس اس کی گھڑیاں کے لیے گھر ہے تو یہ یہاں ہے تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آگے گھر کے ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے جگہ جہاں ہم رہتے ہیں اس کارڈ ڈاور ہوم وہ ہمارا گھر کہلاتی ہے یعنی جو جگہ جس پر ہم رہتے ہیں وہ ہمارا گھر کہلاتی ہے انم کے گھڑیاں کے گھر میں کتنے ڈائیگرام میں دکھایا ہوا ہے فگر بنائی ہوئی ہے تو یہ ون روم سیکنڈ اور تھرڈ تھری روم انہوں نے شو کیا ہوا ہے آپ کے گھر میں کتنے کم رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے کس سٹریٹ یا کس سڑک پر کس گلی یا کس سڑک میں آپ کا گھر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے نیکسٹ ہے بیلڈنگ مٹیریز یعنی تعمیراتی سامان گھر کس چیز سے بنتے ہیں ہومز آر میڈ آف ڈیفرینٹ مٹیریز گھر مختلف قسم سے سامان سے بنتے ہیں سام آر میڈ آف مٹ کچھ مٹ سے بنتے ہیں یعنی گارے سے یا مٹی جو خوشک مٹی ہوتی ہے ہم اسے سوائل کہتے ہیں اور جو گیلی مٹی ہوتی ہے اسے مٹ کہتے ہیں سام آر میڈ آف برکس کچھ انٹوں سے بنتے ہیں سینڈ ریت اور انٹ سیمنٹ کچھ انٹوں ریت اور سیمنٹ سے بنایتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے سام آر میڈ آف ووڈ اینڈ سٹرک کچھ وہ جو ہیں وہ لکڑی اور تنکوں سے بنایتے ہیں سام ہیو پارٹس میڈ آف گلاس ہینڈ میٹل کچھ کے حصے جو ہیتے ہیں وہ گلاس اور میٹل جیسے ونڈوز اور ڈورز یہ میٹل کے بھی ہو سکتے ہیں یعنی اس کے علاوہ گلاس لگا ہوتا ہے شیشہ بھی لگا ہوتا ہے ان میں پولینڈ میں ایک گھر ہے جو ایک سنٹی میٹر جو ایک سو باون سنٹی میٹر چوڑا ہے ایٹس وائیڈیسٹ پوائنٹ جو سب سے چوڑا اس کا پوائنٹ ہے وہ ایک سو باون میٹر ہے سوری سنٹی میٹر ہے ان جپان دیر ایز اہا ہوس جپان میں ایک گھر ہے آل واز آر میڈ اپ گلاس جس کی تمام دیواریں گلاس سے بنائی ہوئی ہیں یعنی شیشے سے بنی ہوئی ہیں ناکست انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ کون کون سی چیز آپ کے کلاس روم بنانے میں استعمال کی گئی ہے تو جو مین ٹھنگز ہیں وہ برک سینڈ اور سیمٹ ہے یعنی انٹیں ریت اور سیمٹ اس کے علاوہ وینڈوز بغیرہ وہ میٹل اور گلاس سے بنائی ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک انویلپ ڈاک کے لیے جو تیار کرتا ہے اس پر کیسے لکھتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے ایڈریس کیسے سب سے پہلے گھر نمبر پھر گلی نمبر پھر کلونی کا نام اور اس کے بعد آپ نے اپنے شہر کا نام لکھ دینا ہے نیکسٹ یہ والے آپ نے یہ نمبر دیئے ہوئے ہیں ساتھ میں رائٹ کیا ہوا ہے سیمٹ کے ساتھ وان برکس کے ساتھ ٹو یہ آپ نے ان فگرز کو دیکھ کر ان کے ساتھ یہ باکسز میں لکھ دینا ہے جو نمبر ہے میں نے کہا ہے کہ اس گھر کو دیکھ کے آپ نے اس بلینکس کو پورا کرنا ہے دا فلور فلور کس سے بنا ہوا فرش ٹائلز سے بنا ہوا ہے والز کسی سے بنی ہوئی ہیں ڈور کسی سے بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ونڈو یعنی کھڑکیاں اور اس کے علاوہ دروازوں کے ہینڈل کسی سے بنی ہوئے ہیں اللہ حافظ